بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کریں گے لیکچر نمبر 11 چپٹر 7 سیکنڈیر کیمسٹی آج کا ہمارا ٹاپک ہے آئیسومریزم آئیسومریزم کو ہم یوں ڈیفائن کریں گے the phenomenon ایسا عمل in which کمپاؤنڈز have same مالیکولر فارمولا کمپاؤنڈ کا مالیکولر فارمولا same ہوگا but different structural فارمولا لیکن ان کا structural فارمولا different ہوگا اس عمل کو جس میں کمپاؤنڈ کا مالیکولر فارمولا same ہو اور structural فارمولا different ہو اس عمل کو آئیسومریزم کہتے ہیں اور جو کمپاؤنڈز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے آئیسومرز کہلاتے ہیں اب آئیسومریزم کا عمل جو ہے اس میں structure بدلنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ ایک کاربن والا میتھین یہ آئیسومریزم اس کا ایک ہی آئیسومر ہوگا کیونکہ اس کا structure اس سے زیادہ بدل نہیں سکتا ایتھین کا ایک ہی structure بن سکتا ہے پروپین کا ایک ہی structure بن سکتا ہے لہٰذا ان کے ایک ایک ہی آئیسومر ہیں ایک سے زیادہ یہ آئیسومر شو نہیں کریں اس کے بعد سب سے سمپلیسٹ ہیڈرو کاربن جو آئیسومریزم شو کرے گا وہ ہمارے پاس بیوٹین ہے اس میں structure بدل سکتے ہیں اور دو تک وہ ایک ہی ایک سیڈی چین کے اندر چار کاربن لکھ کے اس کی چار ویلنسی ہیڈروجن سے پوری کر لیں اور ایک تین کاربن لائن میں لکھ کے اور ایک سنٹر میں اس کے نیچے یا اوپر لکھ کے اس کے اوپر ہیڈروجن پورے کر لیں تو یہ نارمل بیوٹین اور یہ آئیسومر اس کے علاوہ جس مرضی کاربن کو جس مرضی کاربن سے ہم جوڑنا چاہیں گے تو کوئی بھی نیا structure نہیں بنے گا انہی میں سے کوئی نہ کوئی ریپیٹ ہو جائے گا تو اس سے پتا چلا کاربن بڑھتے جائیں گے تو آئیسومر کی تداد بھی بڑھتی جائے گی مثلا بیوٹین کے ہمارے پاس دو آئیسومر تھے پینٹین کے تین ہوتے ہیں ہیکزین کے پانچ ہوتے ہیں اسی طرح یہاں تک کہ اگر ہمارے پاس کاربن ایٹم کی چین میں کاربن بڑھ کر تیس تک ہو جائیں تو ہمارے پاس اس کے آئیسومر کی تداد فور بلین سے بھی بڑھ سکتی ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ کم کاربن ہوں گے تو کم پاسیبل سٹکچر بنیں گے کم آئیسومر ہوں گے زیادہ کاربن ہوں گے تو زیادہ پاسیبل سٹکچر بنیں گے اور زیادہ آئیسومر ہوں گے ٹائپس آف آئیسومرزم تین قسم کی ہیں آئیسومرزم سٹرکچرل آئیسومرزم جس میں مالیکلر فارمولا سیم سٹرکچر ڈیفرنٹ اپٹیکل آئیسومرزم کہ جب اس پر کوئی مونو کرومیٹک پلین پولرائزڈ لائٹ پڑے گی تو وہ اس کو لیفٹ پہ روٹیٹ کرے گی یا رائٹ پہ آئیسومر روٹیٹ کرے گا لیفٹ پہ روٹیٹ کرے گا تو اس کو لیوو روٹیٹری کہیں گے رائٹ پہ روٹیٹ کرے گا تو اس کو ڈیکسٹرو روٹیٹری کہیں گے تیسرے نمبر پہ جیومیٹرک یا سیزت ٹرانس آئیسومرزم ہے اس میں مالیکلر فارمولا بھی سیم ہوتا ہے سٹرکچرل فارمولا بھی سیم ہوتا ہے صرف سپیس کے اندر گروپس یا ایٹم کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اب اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو سٹرکچرل آئیسومریزم ہے ہمارے پاس اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں تو اس کو یوں ہی ڈیفائن کریں گے کہ ایسی آئیسومریزم جس کا مالیکولر فارمولا سیم ہو سٹرکچر ڈیفرنٹ ہو ایسے کمپاؤنڈ جن کا مالیکولر فارمولا سیم ہو سٹرکچر ڈیفرنٹ ہو یا ویچ آرائزز گیو ٹو ڈیفرنس ان دہ ارینجمنٹ آف ایٹمز ویدن مالیکول مالیکول میں ایٹم کی ارینجمنٹ بدل جائے تو سٹرکچر بدل جائے گا اس طرح کی آئیسومریزم کو سٹرکچرل آئیسومریزم کہیں گے اور دوسری قسم کی یہاں پر سٹرکچرل آئیسومریزم کی ٹائپس کیا ہیں اب اس کو فردر آگے کئی ٹائپس میں تقسیم کیا گیا اس میں سب سے پہلے سٹرکچر ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ چین آئیسومریزم تو چین آئیسومریزم کیا ہے سٹرکچرل آئیسومریزم آرائزز ڈیو ٹو ڈیفرنس ان دہ لیندھ آف کاربن چین اس میں یہ ہوگا مالیکولر فارمولا سیم ہوگا لیکن اس میں جو کاربن کی چین ہوگی وہ لیندھ ڈیفرنٹ ہوگی جیسے نارمل پینٹین میں چین پانچ کاربن کی ہے آئیسو پینٹین میں چین چار کاربن کی ہے ایک برانچ میں چلا گیا اور نیو پینٹین میں چین جو ہے وہ تین کاربن کی ہے باقی دو کاربن برانچ میں چلے گئے تو اس طرح مالیکولر فارمولا سیم سٹرکچر ڈیفرنٹ ڈیو ٹو ڈیفرنس ان دہ لیندھ آف کاربن چین پوزیشن آئیسومریزم نمبر ٹو ایسی سٹرکچرل آئیسومریزم آئیسز ڈیو ٹو ڈیفرنس ان دہ پوزیشن آف دہ سیم فنکشنل گروپ ان دہ کاربن چین کہ کاربن چین کے اوپر سیم فنکشنل گروپ کی پوزیشن بدل جائے گی مالیکولر فارمولا سیم رہے گا سٹرکچر ڈیفرنٹ ہوگا کیوں ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ سیم فنکشنل گروپ کی پوزیشن بدل جائے گی مثلا یہ ون کلورو پروپین ہے اس میں کلورو گروپ جو ہے وہ کاربن نمبر 1 پہ اٹیچ ہے ادھر جو ہے کلورو وہ کاربن نمبر 2 پہ اٹیچ ہے تو اس طرح فنکشنل گروپ کلورو اور کلورو سیم مالیکیولر فارمولے میں ایٹموں کی تعداد بھی سیم صرف فنکشنل گروپ کی پوزیشن یہاں 1 ہے اور وہاں 2 ہے بدل رہی ہے تو اس طرح کی آئیسوموریزم کو پوزیشن آئیسوموریزم اسی طرح 1 کے سامنے ڈبل بانڈ تو 1 بیوٹین 2 کے سامنے ڈبل بانڈ تو 2 بیوٹین تو یہاں بھی مالیکیولر فارمولا سیم سٹرکچرل فارمولا ڈیفرنٹ ہے وہ چونکہ ڈبل بانڈ کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے اس طرح کی آئیسوموریزم کو ہم پوزیشن آئیسوموریزم پھر ہمارے پاس تیسری قسم کی ہے فنکشنل گروپ آئیسوموریزم اس کے اندر یہ ہوگا ایسی آئیسوموریزم جو بنتی ہے دیو ٹو ڈیفرنس یا چینج آف فنکشنل گروپ کہ فنکشنل گروپ ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں مالیکیولر فارمولا سیم رہتے ہیں لیکن سٹرکچرل فارمولا بدل جاتا ہے کس وجہ سے فنکشنل گروپ کے بدل لیں جیسے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں ڈائی میتھائل ایتھر اور یہاں ایتھائل الکول میں اس میں ایتھر فنکشنل گروپ ہے اور اس میں ہمارے پاس الکول فنکشنل گروپ ہے مالیکیولر فارمولا سیم تو یہ ہمارے پاس فنکشنل گروپ آئیسومر ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ڈائی میتھائل کی ٹون ہے اور یہاں ہمارے پاس پروپیون ایلڈی ہائیڈ ہے تو اس کے اندر فنکشنل گروپ ایلڈی ہائیڈ ہے اور اس کے اندر کی ٹون ہے حالانکہ مالیکیولر فارمولا میں ایٹم ایک دوسرے کے ایکول ہے اس قسم کو ہم فنکشنل گروپ آئیسومرزم اور یہ آئیسومر ایک دوسرے کے فنکشنل گروپ آئیسومر میٹامریزم سٹرکچرال آئیسومریزم ایسی arises جو بنتی ہے due to unequal distribution of carbon atom carbon atom کی unequal تقسیم سے on other side of the functional group functional group کی کسی بھی طرف مثلا یہاں پر ڈائی ایتھائیل ایتھر ہے اس میں اکسیجن کے لیفٹ اور رائٹ پر ہمارے پاس دونوں equal carbon والے گروپ ہیں اور right side پہ جو فارمولا ہے اس میں ایک طرف ایک کاربن ہے اور ایک طرف تین چلے گئے ہیں اب اس کا molecular فارمولا سیم ہے structure different ہو رہا ہے کیونکہ ایک functional group کے لیفٹ اور رائٹ پر کاربن unequal ہو رہا ہے اسی طرح ڈائی ایتھائل کی ٹون اور اس میں ہمارے پاس ایک کاربن ایک طرف اور تین ایک طرف ہیں وہاں دو کاربن اور دو کاربن تو وہاں functional group کے لیفٹ اور رائٹ پہ ایک equal کاربن تھے اور یہاں ہمارے پاس functional group کے لیفٹ اور رائٹ پر unequal ہو گئے تو اس طرح کی آئیسوموریزم کو میٹاموریزم اور یہ ایک دوسرے کے میٹامرز کہلائیں گے پھر ہمارے پاس ہے تارٹوموریزم یہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہم molecular formula same ہوتا ہے structure different ہو کیوں ہوتا ہے different structure due to shifting of proton from one atom to an other atom within the same molecule کہ ایک ہی molecule کے ایک ایٹم سے hydrogen یا proton shift ہو کر دوسرے پر چلا جاتا ہے یہاں پر دیکھیں amino acid کے جنرل فارمول ہے carboxylic acid function group ہے amino group ہے alkyl any group H یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں رائٹ سائیڈ پہ کہ carboxylic acid کا H positive یعنی proton وہ NH3 positive پر چلا گیا اور وہاں پر یہاں سے نکلا تو negative اور وہاں پر گیا تو positive تو یہاں پر ہمارے پاس ایک ہی molecule کے ایک ہی molecule کے ایک ایٹم سے ہیڈ پروٹان نکل کر اسی مالی کیول کے دوسرے ایٹم پر جا رہا ہے تو اس طرح کی پروٹان کی شفٹین سے جو نیا structure حاصل ہوگا اسے ہم تاٹو مریزم عمل کو کہیں گے اور یہ structure ایک دوسرے کے تاٹو مرز کہلائیں گے تاٹو مریزم